اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک ایگ میں سے چک کتنے دن میں باہر آ جاتا ہے اور کتنے دن میں چک بڑا ہو کر دانہ خود کھانے لگ جاتا ہے تو یہ سارا توسس میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈ جب ایک مہن اور فیمیل جب پیار لگاتے ہیں تو پیار دینے کے بعد جو انڈہ دیتے ہیں انڈے میں سے 18 سے 24 دن کے اندر جو ہے وہ چک باہر آتا ہے 18 سے 24 دے کے اندر جو ہے وہ چک باہر آ جاتا ہے تو فرینڈ اب آپ کہیں گے کہ 18 سے 24 دن تو 18 سے 24 دن کا جو پرابلم ہے بیچ میں وہ یہ ہے کہ جو سمر سیزن ہے آپ کو گرمیوں کے دن جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے فیمیل جب ایک پر بیٹھتی ہے تو ٹیمپرچر صحیح ایک کو ملتا ہے تو اس وجہ سے چک جلدی باہر آ جاتا ہے یعنی کہ 18 سے 19 دن کے اندر چک باہر آ جاتا ہے اسی طرح فرینڈ ونٹر سیزن سردیوں میں مطلب آپ کا جو مٹکی بوکس ہوتا ہے وہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فیمیل ایک پر ٹیمپریچر صحیح نہیں دے پاتی اور اس کی وجہ سے ایک اس میں سے چک آنے میں تقریباً 24 دن لگ جاتے ہیں تو فرینڈ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر 24 دن سے زیادہ ایک میں سے چک باہر نہیں آیا تو ایک آپ کا انڈا آپ کا خراب ہو گیا تو اسے پھیک دیں تاکہ فیمیل نیو بیڈنگ کی تیاری کریں تو فرینڈ ایک انڈے میں سے جب چک باہر آ جاتا ہے تو دو سے تین دن کے اندر ہی وہ ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے اور تقریباً سات دن کے بعد جو ہے وہ اپنا سر پر اٹھانا کی جاتا ہے جس سے فیمیل کو فیٹ کروانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور فرینڈ 10 دن کے بعد اس کی آئیس کھل جاتی ہیں آئیس کھلنے کے بعد 14 دن کے بعد اس کے تھوڑے تھوڑے پارانا شروع ہو جاتے ہیں فرینڈ 17 سے 18 دن کے اندر جب اس کے اور پر نکل آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کلر نمائع ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے کلر کا ہے فرینڈ 23 سے 24 دن کے اندر اس کے اچھے خاصے پار آ جاتے ہیں اور 29 سے 30 دن کے اندر فرینڈ یہ خود فیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں باتا فیڈ اسے فیمیل ہی کرواتی ہے اور فرینڈ 35 سے 36 دن کے اندر یہ خود فیٹ کرنے لگ جاتا ہے فرینڈ 45 دن 45 دن میں جو ہے یہ بلکل جوان ہو جاتا ہے اور بریٹ کے بھی قابل ہو جاتا ہے فرینڈ کیسے لگی میری ویڈیو آپ کو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ